اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندیلہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ جب آپ خود کانچ کے گھر میں رہتے ہونا تو دوسرے کے گھر کو پتھر نہیں مانا چاہیے لیکن ہمارے کپتان جناب عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کے بچپن کی عادت ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں ایک ٹی وی میں انٹرویو میں وہ کوئی فرما رہے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں یہ سنیئے ذرا عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں دوستو پہلی بات عربوں کے گھر میں رہ رہے ہیں دوستو عربوں کے جو گھر ہوتے ہیں عرب جو ہے نا اس عمران خان کے لیے اور اس کے وزیروں کے لیے عربوں لائے گی مو پہ مارے گی پہلے دن حقوقت سنبھالے گی عرب تو ان کے لیے ایسے ہیں جیسے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ مجھے پیسے دے میں نے پیزا کھانا ہے یا میں نے کچھ چھوٹے خرید دی ہے پانچ سات سو ہزار پیہ اور اب تو اس خان صاحب کے لیے ہے پہلی بات تو یہ گھر وہ عربوں کی قیمت میں نہیں ہے دوسری بات یہ نائنٹی سکس میں جب وہ گھر خریدہ گیا تھا اس وقت پونڈ کی قیمت کیا تھی اور وہ گھر کتنے کے خریدے تھے اب وہ عربوں پہ ہو جائیں وہ کھربوں کے ہو جائیں وہ تربوں کے ہو جائیں تو ایک اور بات ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ بنی گالہ انہوں نے اتنے لاکھ میں بنایا تھا اتن لاکھ میں مجھے وہ دے دیں گی اب اگر ہم یہ کہیں کہ بنی گالہ کی قیمت جو ہے وہ عربوں میں ہے تو خان صاحب کیا کلیم کریں گی جناب یہ چاہے دس عرب کی ہو جائے لیکن میں نے تو یہ پچاس لاکھ میں خریدا تھا نا تو کیا خان صاحب اس کی قیمت پچاس لاکھ گنیں گے یا دس عرب روپے گنیں گے پہلی بات تو یہ ہے لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے اس قوم کو میس گائیڈ کرنا ہے اور جو ان کے فالور ہیں جو ہمارے بھائی یوتھی ہیں ان کو تو جو خان صاحب نے کہہ دیا وہ حدیث کی طرح لگے گا اور وہ اسی کو مان کے بیٹھ جائیں گے دوسری بات ہے جب انہوں نے گھر خریدی ہوں گے تو وہ کس کے بیٹے تھے نواز شریف کے میاں شریف خاندان صاحب کا آہ وہ بچے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس اس دور میں اس اس قیمت یہ اس پہ ایک بہت لمبی بحث ہے اس پہ پانچ سو پینسل دفعہ بہت بحث ہوتی ہے اس پہ وہ عدالتوں کو بھی یقین دلا چکے ہیں لیکن جب آپ نے ماننا نہ ہو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی سیاستدان پاکستانی فوجی پاکستان جج بیروکریٹ اس سے بڑے بڑے گھروں میں لندن میں رہ رہے ہیں اس سے بڑے بڑے گھروں میں امریکہ میں ہیں ان کے اور اس سے بڑے بڑے ان کے جو بزنس ہے وہ امریکہ میں ہیں جن جو اس بزنس یا ان گھروں سے پچاس گناہ زیادہ قیمت ان گھروں اور ان 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 بزنسوں کی ہے جو ہمارے پاکستانی دوسرے ہولڈ کرتے ہیں لیکن کیونکہ امران خان صاحب کو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو برباد ہونے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ لندن میں فلیٹ خریدنے کا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب لندن میں وہ فلیٹ نہ خریدتے تو آج پاکستان دنیا کی عظیم طاقت ہونا تھا یہ بتانا چاہتے ہیں امران خان صاحب تو امران خان صاحب بیچ بیچ کے بیچ بیچ کے اتنا بیچ ہے کہ اب لوگ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کر دے ایک بات ہو یہ دوسرا اور اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے دو بچے باہر رہتے ہیں تو جناب آپ کے بچے میاں والی کے کون سے سکول میں پڑھتے ہیں آپ کے بھی دو بچے ہیں نا وہ کہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ امران خان صاحب جب سے وزیر عظم بنے اپنے بچوں سے ملے نہیں دو ان کے بیٹے ہیں جو ان کے نام پر ہیں اور ایک ان کی بیٹی ہے جو ان کے نام پر نہیں ہے وہ مانتے نہیں ہیں ان سے بندہ کوئی پوچھے کہ جب سے آپ وزیر عظم بنے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو آج تک ملے ہیں شیرو اور ٹائگر کے ساتھ آپ رہتے ہیں آپ کے اپنے بچے سلمان اور قاسم کب ملے ان سے لاسٹ ام آف کوئی بچوں میں پیار ہوتا ہے کوئی محبت ہوتی ہے آپ ملک کے وزیر عظم ہیں آپ خود نہیں جانا چاہتے تو بچوں کو اپنے پاس بلالیں لیکن ایسا نہیں ہے اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کسی کی عزت یہ کسی کا احترام یہ کسی کی بیٹی کسی کی بہین کسی کے بھائی یا کسی کے بیٹوں کو کیا رشتہ سمجھے گا کیونکہ اس کو رشتوں کا احساس ہی نہیں ہے اس نے کبھی ساری عمر رشتوں کے ساتھ رہا ہی نہ نہ یہ کبھی اپنے والدان کے ساتھ رہا اور نہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہا یہ شیرو اور ٹائگر یہ دونوں اس کی یہی زنگی دوسری بات کہ ہم واپس لائیں گے وہ ابھی تک اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ ہم ڈیووٹ کروائیں گے حالانکہ تین دن پہلے شہزاد اکبر صاحب کو جو پٹیل صاحبہ ہے ہوم منسٹری سے لندن کی وہ ایک خط لکھ چکی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی قانون کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہم نواز شریف کو ڈیووٹ کرے لیکن یہ اس کے بعد بھی ٹی وی پر بیٹھ کر قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ وزیر اعظم ہے اور یہ صادق اور امین ہے ان کے پاس ایک پیپر ہے جو ان کے پسندیدہ جاجہ صاحب نے لکھ دیا تھا یہ صادق اور امین قرار دیئے گئے ہیں تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم جو صادق اور امین ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جس لیول کا جھوٹ بولتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ انگلین نے کہا کہ وہ ڈیووٹ نہیں ہو سکتے لیکن یہ صاحب اس کے بعد بھی اس خط آنے کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیووٹ کروائیں گے دوسرا طریقہ لمبا ہے لیکن خیر خان صاحب ہیں خان صاحب کا تو یہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک دوسری ویڈی ملاقات ہوگی خدا حافظ